شاہ کے پیار کردے پین سرکار حسن مجھ تو بعد ان بابا جان اے سلمان نبی نے پوری کائنات شائع کی تی ای او دی وجہ کی ای پتر دا موچوں ہم کہا دیں جڑ وڑے او شائع کردہ رہے تم ہی تو کوڑی ہیں کیا بات ہو بھائی جڑا پندہ ایڈی جلدی گال سمجھے تم ہی تو کوڑی ہیں جی بابا جان میں کوڑے لیکن میں چاننا کہ تو اڈے مو اے نا بندیاں سنا ماں اے جڑے اگے بیٹھے نا اے نا نو پتا لگ جے سرکار پتر نو آنا لاکیا دیں گال پچھی ہےی تے سن میں تھوں زہرادہ بدر منی رے میں بسم اللہ کرنا گال پچھی ہےی تے سن میں تھوں زہرادہ بدر منی رے سلمان دے ہاتھ تے ایک مندری آئی با وصف تے بات تو کی رے اندے نالوں راج کریں دہا اندے ویچھائیے تاسی رے اس مندری تے میرا چان بچڑا تے رے پیودانا تہری رے ہاتھ کچھیں ورن سارا پنڈال بولے ہے ادھری زندہ باد جی زندہ باد ہے ایک روائی اور جناب نے سننی دو روائیاں سننی ہیں میں پنجابی دیاں ایک روائی اردو زبان دی خیبردہ میدان ہے امیر ممکناہ دے سامنے مرحب آیا ہے مرحب دے سامنے مولا لی سرکار روائی میں لکھن نہیں لگا اس امام بارکہ دیئے دیواراں تے لکھن لگا صرف پٹن نہیں لگا اینہ دیواراں تے لکھی نظر ہو سی جتنے تے شریف فرماؤ سرکار مرحب دے سامنے مرحب امیر ممکناہ دے سامنے ادھر نان داس مولا فرمائے تون داس تیرا کی نائے ادھر میرا نام مرحبے لوگ میرا نام تلواراں تے لکھ دیں میرا نام مرحبے لوگ بھائی جانے میرا نام تلواراں تے لکھ دیں تون داس کون علی فرمائے دس ہاں کون آدھر سا سرکار فرمائے دیں میں امیر المومنینہ تب جب دانا کہ میں کال علی دیں کہنا ہوا کرنا نہیں میں امیر المومنینہ میں باب علوم ہاں میں تاج اولیاء ہمیں ثابت قدم ہاں میں حضرت مومنینہ میں دلیل اکبرہ میں زاکر اکبرہ میں ساکی کھوسرا میں شہر خدا ہاں میں صدیقہ اکبرہ میں ضرب شد اللہ میں این اللہ آں میں غالب لا کل غالبہ میں فروقی آزم آئے میں کسی منار والجنہ میں وارس ممبر سلونیا میں آدھی درائن میں جو دلہ آنسائیں فرمین دیں میں نے عرب چھالی آدین عرشت ہم جلی آدین لوت کو سادن کلمد منسوم آدین ترکے تدویر آدین فلسطین یوشا دن مشرقین ابو تالب نے نام ظاہی رکھا ہے اللہ نے نام علی رکھا ہے پینگا چھ مر ایمان میرا نام حیدر رکھا ہے گولے ہو جدہ اندر علی بس داوے ابو تالب نے داد نہیں چاہی دی جدہ اندر علی بس داوے بیر شورت کوہاری بیران دی جندگی اب آدھ رہو اب آدھ رہو بسم اللہ کرم میری ایمان میرا نام حیدر سرکار پرمائے میں امیر علیہ السلام لنگ رزمین و آسمان انگوشتری ارشی مولاد نگیاں کابیدہ گھورا نبی دی دی دا ہمسران اللہ دا خانہ زادہ محمد دا مادہ نبیاں دی لاجا میں شردہ جا 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 گریبان دا کابیدہ آجا تو آڈی سونی چپ دی کس میں علی بادشاہ دے چرے دے اللہ چلالا یا کہنا دے بادشاہ مرحب دے پاس شجاتوں کی حد دے انتہاں میری گریفت میں جنہے بندہ نوردی سمجھاؤں دی یہ ہوئے بندہ بولے میں جنوردو سمجھاؤں دی یہ ہوئے شجاتوں کی حد دے انتہاں میری گریفت میں میں خال کے حیات ہوں گزا میری گریفت میں تمہاری جردے برملا میری گریفت میں تیرے جیسے جنگ جو صدا میری گریفت میں پہلے بندہ تلا کی آخری بندہ دا کردو جا سائی فرمندر میں جب پچھا ہوں تیک سے قضا کے ہاتھ کٹ دوں میں چاہوں کو زمین کو بھی تیرے ساتھ کٹ دوں تو سجیو جوانی سلامت ہوئے بسم اللہ سیزادہ مالکم سلامت رکھیں آباد زندہ باد مالکم سلامت رکھیں مالکم سلامت رکھیں حضب اللہ امن شیطان اللہ رجیم بسم اللہ رحمہ رحیم قرآن دی ابتدا تے بلند سلاما مالکم سلامت رکھیں مالکم سلامت رکھیں مالکم سلامت رکھیں سیدہ پاک تے بلند سلامت رکھیں لیکن دو شیر کسیدے دے میں ہی اپنی مرزید بھی پڑھنا چاہتا دل چند ہے ایک شیر ایک کسیدے دے پڑھ لما ایک شیر ایک کسیدے دے پڑھ لما ٹھیک ہے ربائی میں سواسن نہیں پڑی چلو ٹیم کلوزو اس ٹیمج میں کسیدہ اپنی مرزید ایک پڑھ لیں ایک شیر اپنی مرزید اپنی مرزید ہے ایک شیر ہو دی ایک دوجہ دی ٹھیک ہے پھر جڑا بھائی رہا حکم کیتا وہ کسیدہ پورا بار میں امام شہنشاہ بادشاہ دے حضور استغاثہ پیش کیتا ہے بار میں بادشاہ نے بولایا ہے رینج ناویے جب آنی او باس یہ لینڈ لاکھ پا پھر تکال موک گئی کوئی گال نہیں سارا دن دے کام کردے پھر تھکے ہو مالک تو انہوں سلامت رکھیں سیدہ پاک تو اٹھی نوکری ڈیوٹی قبول تمنظور فرمائے بڑے عزتان لے سیدہ مالک سلامت رکھیں تو بار میں بادشاہ انہوں بابا جی بولایا ہے سرکار اگے بارگاچ بادشاہ دی بارگاچ استغاسہ پیش کیتا ہے کہ سرکار تشریف لائے ہو سرکار ظہور فرماؤ تو جاں استغاسہ پیش کیتا ہے تو میں بادشاہ انہوں کیوں بولایا ہے وہ دی وجہ کی وہ دی ریزن کی وہ دا کاز کی وہ جناب انہوں سنا مر لگا پڑھئیے کسی داری سلوات ایک ہی پڑھ نہیں ہے پڑھ نہیں اچھی آواز آلے سلوات ایک ہی پڑھ نہیں ہے سلوات ایک ہی پڑھ نہیں ہے تھیل ہمارے خدا ہمارے خدا موسیقی میرا بائی تو وہ جد سامن کرتا چین پہ بن دینے من کرتا چین پہ بن دینے تت ہیر دزین پہ بن دینے تت ہیر دزین پہ بن دینے گنگار حسین پہ بن دینے من کرتا چین پہ بن دینے تت ہیر دزین پہ بن دینے گنگار حسین پہ بن دینے جیڑا بندہ تھوڑا بہت ریلیٹڈ ہے نیٹ نال ان پتا ہے میں کی یا کھا ہے سارچانہ تویکھڑا میرا لے پاس ہے بہت شکریہ جی میں پیا ماں حسین دی ارشاند رنگ لائے جیتنا ہے تشریف فرماو مولا زہور فرماوان مولا زہور فرماوان تو میں کی گرا سارچا بے میں شیر پڑا لگا تیرے دیز نے مات پڑا ہمیں تیرہ نماز اچھنا ملا ہمیں ہار بندیہ ہیتا ستر ہی نائی نائی ہار بندیہ ہیتا ستر ہی نائی جیڑا سامنی کا بولی آج جیتی نو سلامیں میں بس ملا کنا جیڑا اکی دیڑا بیٹھا ماں حسین دی ارشاند رنگ سنا بائی تیرے دیز لیوات پڑا ہمیں تیرے نماز چھنا ملا ہمیں جیسے بندے نے مالکہ دی حدیث یاد نانا ہو وہ وہ ہو وہ نانا اس بندے واسے گلا مصراجے دوجہ بندہ بے شاک نہ بولے جی سارچانہ تویکھنا میرے آلے پاسے تیرے تیرے لیوات پڑا ہمیں تیرے نماز چھنا منا ہمیں تینوں میں کھکے میرے بولا سجدہ رب نو آپ کرا میں ملوانیا دے آ کان پڑوا ملوانیا دے آ کان پڑھوا ملوانے آدے آآ کان پڑھوا زنجیر زنی آآ کہ کروا زنجیر زنی آآ کہ کروا زنجیر زنی آآ کہ کروا کان پڑھوا زن رنجیرز زنی آآ اہلا کہ کرا یک ہم مشدعہ منترکن سیدہ پاک تنور شندرہ انگلہ ون مغدومہ تنہوں کی صدا مہت آج نہ کرا لو جی جیڑے میرے بھائیدہ حکم ہے حکم دی تامیلی ٹائم میرے ہنینہ کی بچ گیا ہے قصیدہ جناب نے سنا من لگا واپسی کربلا دا جنہوں تو سنے ہیں انہوں تو سنے ہیں کچھ مومنی نظردار ایسے ہیں جنہوں نہیں سنے ہوتے واپسی بولو جی کربلا دا جی پورا جی میرے کو پوچھو مو سنوکن کیڑی بیس تے کسیدہ پڑھا لگا ہے لکھوانا ہوئے یا مکھوانا ہوئے یا اس گردوں میں آج کوئی بندہ ملک تو باہر جائے تو ایک سال بعد اپنے مقصد اچ کام یاب واپس آوے اے بات ہو دے واسطے بھائی سے عزت ہے توجہو جی توجہو جی توجہو جی بھائی کدھے ٹور چل لے ہو تیرے واسطے تے میں پڑھ دا پہتا بھائی توجہو جی ایک بات ہو دے واسطے بھائی سے عزت ہے بھائی سے شان ہے بھائی سے مسررت ہے تو علیدی علیدی شام فتح کر کے تیویران دی جاگیرے چاہیے بڑی مشکل بات ہے میں جو دوں مکوانے ایک کسیدہ پڑھے ہیں میں دلی تسکین ہوئی ہے کیونکہ اس کسیدہ میں لاہور اسلام آباد کراچی تو لاوا نہیں پڑھیا کیونکہ ایک کسیدہ ہے یہ ایسا لیکن اتھے پڑھ کے پھر میں یقین ہو گیا نہیں یار کسیدہ اینا چاہیے پڑھنا چاہیے وہ تو سنے ہی ہیں جا گیا تو امید نہیں میں یقین رکھ دا اسا اپنے میاروں تسی برقرار رکھو گے تو چاہ رہے تھے گلہ نے جڑے یہاں بہت قیمتی نے کہ امام حسین بادشاہ نو کیامت تاک دے اونالحالات دا پتا ہے کہ نہیں پتا پچھلے بھی بولو میرے بانی کرو پتا ہے جی بہت شکریہ جی امام حسین بادشاہ نو پتا ہے کہ امت تاک دے اونالحالات دا پھر امام حسین بادشاہ نو اے بھی پتا ہے کہ شام فتح کر کے میری بہنا کربلا دے میدان چاہ آ رہی ہیں جی امام حسین بادشاہ نو پتا ہے لو جی اے ای گالے میں جتے بھی ای گالے کیتی ہے جی ڈی وڈی گالے انہی داد نہیں ہوئی لیکن میں گل ضرور کرنا تھا تاکہ میسج پہنچے پیغام پہنچے جی امام حسین بادشاہ انہوں پتہ ہے کہ میری بہنہ آج آ رہی ہیں پھر شبیر جابرنوں اے نہیں آکھا اب جا جا کے انہوں دا راڑا کہتے انہوں ماملان تو لا شبیر فرمائے جا جا کے انہوں دا استقبال کر واہ بھائی واہ بہت شکریہ جی جیسے بندے تائید کیتی ہے میرا انہوں سلام ہے میرے آن دے اس بندے قیمت کر دیتی میرے آن دے قیمت کیتی ہے جی مہربانی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بندے سنجیدہ گفتگو کر دیو تے سنجیدہ گفتگو تے راضی ہوں دیو انہوں نے اس گالتے داد بھی دیتی دعا بھی کیتی تائید بھی کیتی اے نہیں فرمایا جا جا کے انہوں دا راڑا کہتے انہوں نے ماملان تو لاہ نہیں فرمایا جا جا کے انہوں دا استقبال کر اسے کہا بادشاہ کون آ رہے ہیں شبیر فرمایا شام دے پاس ایک کافل آ رہے ہیں اس کافلے سے ہے تے میرا پتر بھی ہے لیکن اس کافلے دی سالار کوئی ہو رہے تو اس مخدر آتے اس مدہ اس مصطور دا میں تنہوں تارف کران لگا تنوں تارف کرو آن لگا ویسے تو اس مصطور دا انبیاء تو پردہے ہیں ویسے اس مصطور دا ملائکہ تو پردہے ہیں اس مخدر آتے اس مدہ میں تنہوں تارف کرواں لگاں جاغنہ بے جملہ سننا تین تارف اس واسطے کران لگاں جیڑا کربلا دا زوار بنن آوے ان دسی کربلا آلیاں سیندہو کسیدہ ہے بڑا خوبصورت ایک ایک ستر کیمتی ہے ایک ایک مثلا کیمتی ایک ایک لفظ کیمتی پہلے بندت اللہ کے آکری بند ہے سیدہ میری نظر کی محابدہ جس کو دین کہہ رہا ہے آلیا جس کا کر رہا حسین شکریہ ہے سیدہ مہتمنہ بھائی جندر ہو بھائی بسم اللہ کرا میرمانی جی مالک تونوں سلامت رکھن میں پہلا ہزارش کی تھی امید نہیں میں یقین رکھتا تسی اپنا میار پر قرار رکھو دے تاکہ میرا حوصلہ پویتی ہے گوئے کسیدہ میں انعلاکیاں چپڑ دا رما جتنے تشریف فرماو بادشاہ فرمایا آج جابر میں تنوں اس مصدور دا طرف کراما اوہ کڑی عزت دی مالکے کڑے مقام دی مالکے کڑے شام دی مالکے کڑے میار دی مالکے جتنے تشریف فرماو شپیر جابر دے پاسے بے کیا دن آمدن دساؤ کڑی عزت دی مالکے اس کی ذات پہ خدا کو اعتبار ہے یہ زمین پہ کی وریہ کا اختیار ہے بسم اللہ سید آدھا بسم اللہ کرم غلام باس حد 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 بسم اللہ حیدر بھائی بسم اللہ صدقے جامہ جی صدقے جامہ جی میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام جی میں بسم اللہ کرام ہاں حسین دیر شاندلہ کرامی شپیر فرمای جابرامے تنوں اس مصدور دا طرف کرامے کڑی عزت دی مالکے کڑے مقام دی مالکے اس کی ذات پہ خدا کو اعتبار ہے یہ زمین پہ کی وریہ کا اختیار ہے اس کی ذات پہ خدا کو اعتبار ہے یہ زمین پہ کی وریہ کا اختیار ہے اس کی ذات پہ خدا کو اعتبار ہے مصدر سننے مصدر سننے جیگرہ کا اختیار ہے یہ علی والی کی ا عمود بن گئی شام میں حسین کا وجود بن گئی جی بابا جی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا منظوری علی مجلس ہے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جی کرا جی کرا تو اڈے سونا نو سلامیں میربانی جوانی سلامت ہو جی میں بسم اللہ کرا ماں حسین جی تو نوارشان دیرانگلاویں اس کی ذات پہ خدا کو اعتبار ہے یہ زمین پہ کبریاں کا اکتیار ہے یہ علی والے کی ہے نمود بن گئی شام میں حسین گا وجود پل گئی ہے وجود پل گئی جو زمین پر ہے فاتمہ کا مجزا ہے سیادا اب آدھروا جی جیڑا جملہ ہونا کھڑنا گا شیر تو فوراں باد جملہ نہیں آنا چاہیدہ داد یہاں تے ہندی نہیں ہووے تے بہت گھٹ ہندی یہ لیکن اس جملہ دی میں داد دعا لکھوانے بڑی سونی ہوئی جیڑا جملہ کھڑنا گا تے فوراں بڑا جملہ شیر تو باد آ کھڑنا گا جی جاگ دے بیٹھے ہو جی تاون کر سکتے ہو جی داد دعا تاہید کر سکتے ہو تو جملہ کھڑنا گا علی دی علی دی شبیر دے نور محال تے آئیے آئے میں صدقہ جامہ آئے میں صدقہ جامہ جڑا پندہ آدھا پہ سونو سکتے ہیں بھیک سار چاوے بسم اللہ کرا سلامے توڑے سونو سلامے میں بسم اللہ کرا علی دی علی دی شبیر دے نور محال تے مقدمہ فرمایا حسین نور محال چو بار نکل تے مبارک جھل مقدمہ فرمایا مونور محال چو بار نکل کے مبارک جھل شبیر کمر تو ہی باہر آئے نا مقدمہ فرمایا حسین مبارک ہوئی ہے مقدمہ فرمایا حسین مبارک ہوئی ہے حسین مبارک ہوئی ہے حسین مبارک ہوئی ہے شبیر فرمایا جان میں دے دیکھیں جان دا تیہاں لیکن وضاعت کار کے دا سکیڑی گال دی مبارک ہے مقدمہ پیرا دے پاسے وے کیا دیں حسین مبارک ہوئی ہے کر دیا پلند مصطفیٰ کے بخت کو قبر کر دیا ہے لانتی کے تخت کو جی کر آہاں جی کر آہاں جی کر آہاں اوہ میں صدقے جا ہواں میرا ہاں ٹھا رہا ہے اس بندے جڑائی ڈے اوہ کھمیس لے تب ہو لیا ہے میں صدقے جا ہواں میں بسم اللہ کر آہاں زندہ باد بھائی لکوانہ زندہ باد میں بسم اللہ کر آہاں علاقہ زندہ باد حسین مبارک ہوئی ہے ناوکر زندہ باد سرچنا تو ایکھنا میرے علاقہ زندہ بھائی ہے کر دیا پلند مصطفیٰ کے بیٹ کو قبر کر دیا ہے لانتی کے تخت کو بب جعفر شاہ جی پیر زوار شاہ جی شورت بہاری جی غلامباز جی جتنے زدار صحیح سردار تشریف فرماؤ امام بارگا نو امام بارگا سواس دی اکھی دیں اوٹھے امام حسین دا ذکر ہوندیں انجی گالے انجی گالے انجی گالے اے جملہ زین اچھ رکھی اگلہ مصرہ لطف کر جا سی ہو ہی نہیں سکتا تمہیں ارام نہ بے کے سنیں کمال شہر پڑھ لگا سرچامی دے بیک میرے لے پاسیں کر دیا سب کا سب یرور خاک میں ملا دیا شام کو امام بارگا پنا دیا صدقہ جامہ زندہ بعد زندہ بعد ہاں تجھے ہمانے حیدر 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 ہائے زندہ ہائے زندہ ہائے زندہ ہائے زندہ ہائے زندہ میں بسم اللہ کریں ہائے زندہ دینے پیا ہائے زندہ 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 برگا بنا دیا برگا بنا دیا میری گفتگو سے آگیا تھا زلزلہ حسیدہ رازینہ کباردینہ کتا تاک رازینہ قصیدہ ہوئے سلام ہوئے نظم ہوئے مسدس ہوئے ربائی ہوئے لطف نہیں ہوں دا جی نتیجے تو خالی ہوئے تھے بولو جی بولو انجی کہلے بابا جی بانی ملزی حیثیت نہ کھڑا کافی ٹیم دائیں سیزادیں آکھا تو سا آ کرتے پڑھنے میں بیٹھے ہوں جیسے دلے پڑھا لگے مالک تو انہوں سلام اندرکھن جی رہا بندہ تھوڑی بہت ورگردانی کرتا انہوں پتا لگ سی میں نتیجہ دینے لگا مغدومہ فرمائے حسین جی آلیہ مغدومہ فرمائے ایک زبان آئی جیس تیرے میرے پیوکڑ بیعت منگی آئی ایک زبان آئی جیس تیرے میرے پیوکڑوں بیعت منگی ہے پھر او زبان او دے اگو پتر دے مونچ منت کے ل ہوئی تو انہیں پھر تیرے کوڑ بیعت منگی ان جی گالے شبیرہ دے ان جی گالے مغدومہ فرمائے میں تیرہ تیرے پیو دا پیو پتران دا اکتھا بدلہ لے کے آئی آئی آن جاگی بھائی جاگی بھائی جاگی بھائی جاگی بھائی میں بسم اللہ کران میں بسم اللہ کران پیو پتران دا اکتھا بدلہ لے کے آئی آئی یا پیو پتران دا اکتھا بدلہ لے آئی میرے آقا فرمائے کی میں بدلہ لے مغدومہ فرمائے جے زبان تیرے میرے پیوکڑ بیعت منگی ہے جے پھر جے زبان تیرے کوڑ بیعت منگی ہے آو میں تن دا سان زبان دا میں کی گیت ہے لیکن میں انج نہیں دسنا جڑے ترے نال سوتھے پین انہوں جگہتے میں سارے نوں سناوا شبیر فرمایا عباس جی مولا اکبر جی بابا اسگر جی بابا کاسم جی چاچا سارے اٹھو تیال یا گال کرنا چاہنے دیئے ہار کوئی اٹھیا ہے ہار کس نے آل یادہ استقبال کی دائے نور محل جو ہار کوئی باہر نکڑی آئے مغدومہ ہار کسے رپاس بیک آئے مغدومہ فرمایا عباس مغدومہ فرمایا اکبر مغدومہ فرمایا اسگر مغدومہ فرمایا کاسم آؤ میں تندسہ میں دا پیو علیدہ تے حسین ویردائی کٹھا بدلہ کی میں لے کیا یہاں مغدومہ فرمایا غازی توں جانا ہے ایک زبان ہے جیسے اب میرے پیو علی کوڑ بیت منگی آئی ہے پھر ایک زبان ہے جیسے حسین کوڑ بیت منگی آئی ہے کربلا دے بس دیا ہوں جب میں دس سن لگیا اس زبان ہے میں آلیا کی گیت آئے مغدومہ فرمایا اکبر مغدومہ فرمایا اکبر مغدومہ فرمایا اکبر مغدومہ فرمایا جو تھی بے زمین رباد کما نے لائی ہوں کٹھکار حسین وہ زبان لائی کتھے ٹورگوں نے اب بندے تڑے لفظان دے بول دیں زندہ باد بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں ہاتھ سلامت رائیں بھائی میں بسم اللہ کراں چوتھی بے زمین پڑی کو مان لائی ہوں کٹ کر حسین وہ زبان لائی ہوں چوتھی بے زمین پڑی کو مان لائی ہوں کٹ کر حسین وہ زبان لائی ہوں لوگ اب کریں گے یاد یاسی رید کو ہار نے بدل دیا ہے اس کی جیت کو ہاں 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 اس کی جیت کو آئی ہوں یزید کا میں گھر کے خاتمہ ہوں سیادہ بڑاو کھا بچائے حسین حسین دیاں بہنہ میں صدقے جامہ شبیہ زلجناب برامد ہونا جی آئے میں صدقے جامہ میں ایک نہ بڑاو کھا حسین بچائے جاؤے جلدی جت باول دیئے باوری رو کہہ دے پہن محسن عباس اپنی نسل مکا کے حسین بچائے میں صدقے جامہ شبیہ زلجناب تیار ہے نا جی تیار ہے جی میں صدقے جاؤں پتہ جی کس وڑے آکھی دے جنازہ تیار ہے جتنے بیٹھے ہو نا میں اپنا ایمان دستان لگا دو علماء دے درمیان کھڑا انہا علماء دے منوں قسمیں جتنے بیٹھے ہو تُسی میرے واسطے نہیں بیٹھے تُسی جنازے واسطے بیٹھے ہو احسان توڑا کیسے تے نہیں لگ دے جنازے ہم واسطے بندے راندے ہیں امام سینباد شدی بھیندہ بڑے ہی حوصلہ ہے پیر زوار شاہر یہ گل نہ کر دے شاید میں جملہ نہ آخدا بابری پیدن آپ نے پتر مرا کہ حسین بچایا ہے حسین انج بچایا ہے کہ حسین دی لاش تو انج لگیے جن میں لگ دی کجناس پین دا پڑا مر جائے نا جتنے بیٹھے ہو او دور دیو سی ہوئے پیکا کمی ٹور جاندہ ہے تو آکا دے آمد خیر دی ہوئی تیرا ویر بڑا ڈڈہ بھی مار ہے او اے نید سدا تیرا ویر مر گیا ہے او پتا لگ جاندہ نو دنیا دار جتنے تو شریف فرماو پتا بہن نو لگ جاندہ ہے او کھی بان گئی ہے تیرا پیکا کمی آیا ہے کوئی او کھی بان گئی ہے ہاتھ دی رکھی شہ بھول جاندی ہے گھران دے تاک والا ہم نے بھول جاندی ہے مکان دی چھاتے چار کے دی لوگو میں چٹے ڈی ہوں جڑ گئی یہاں دور پاندی ہے تیرا آ جاندی ہے جنازہ ہوں دے کوچھ بندے جنازہ پڑھ کے ٹور جاندے اینجی گھال لے جی کوچھ بندے جیڑے نو جنازہ چوکھا لاک گوندے او کبر تک نار ہوں دے دفنان دے نے دفنان کے من سارے اپنے اپنے گھران ٹور جاندے جن نہیں جاندی تے گریب دی بہن نہیں جاندی او سو رہا ہوں نا تے آکھن آٹھ اور چلیے او آ دیئے رینج نہ ہوئے ہیں کچھ بھی ہو جے تے میں دس میں تو پہلا نہیں جانا بندے کی آکھن دے دس میں تو پہلا ہی بہن ٹور گئیے میں دس ماں کرا کے تے تاں جانے ہیں دس ماں میکران دیئے کوشش کر دیئے میں چاڑیا بھی کراما لیا قرآن تے رکھ میرے سارتے علی دیدھی انج حسین بچایا ہے نا اس حسین دا دس ماں کروایا ہے نا اس حسین دا چاڑیا کروایا ہے بس قریب تو ستر مسائف دی سناما چونکہ شبیعہ ذو الجنات یار ہے تے میں نے زیادہ دیر نہ کراما ماں تمہیں ہوں تے زیادہ دارہوں چل ایک جملہ آخ جاما امام مسائن جد دنیا تے ظہور فرمایا ہے نا تے علی پتر دے جوڑ چمڑے شروع کی تین نہیں آیا وہ بندہ مجلس سے جن سمجھ آئی ہے تو ستھائی نہیں کی تھی محمد دیدھی آوازی یا علی پتر چوکھا پیارے تو علی فرمایا بطول پتر تے نلیک بھی ہونتے بڑے پیارے اندین میرا تے اووے جیسے نبیاں دی مینت بچانے ہیں میرے پتر جدہ تے لیک اللہ دے جہاں تے ہائی کونہ تے انہ کیوں چمدے پیو شبیر فرمایا سواستے چمدہ پیارے میرے پتر دے جوڑ سلامت نہیں رانے شبیر آخری سلام آلیہ دے خیمے کی تے آلیہ میرا آخری سلام مقدمہ فرمایا اندر لنگا بہنا تو بھی راما دے دے بھی راما دے بہنا تو پردے نہیں ہوندے شبیر آدھے میرے زخم اچھ زخم نے نیزیں اچھ نیزیں برچیں اچھ برچیں تیر اچھ تیر میری پیشانی چے کتیر لگی ہے کوئی مستور میں نوے کہ مری نہ مری میری چار سال دی دھی مر ویسی جی اے سابر اندر سلطان آئی نا تو اوہی وقت دی بطول آئی بہا میں چار سال دی ہے سیزادہ بابا جی بہا میں چار سال دی ہے یہ آئی تو اوہی بطول نا اندروں سکینہ دی آواز ہے یہ بابا میں تہین جے سابر دی دیا اندر لنگا جے آکھیں اوپے شانی یلہ تیر اپنے ہتھا نال چھک دیا میں بسم اللہ کرام شبیر اندر آئے شبیر فرمایا جتنے تشریف فرماؤ ماہ حسین دی تونورش اندر انگلاوے گال چھے کپڑا پا کے ماں فی مانگ کے گال کرن لگا ہر مندہی مجلس سے حاضر ہے لیکن جے توسی اجازت دیو ایک جملہ میں توڑا وقت لائے کے پڑھنا چاہنا کوئی جلدی تھے نہیں دھونو جی بولو جی اچھا مکان دینا چاہتے ہو نا جی اور اس لئے نا لیکن سطر پڑھ لما ماں حسین دی رنگلاوی شبیر آدھا آلیا میں نے کوئی پرانی پوشاک دے جیسے پرانی پوشاک دا نام ہے سین فرمایا جے کپڑے مدینے جنت چوا سکدیں تو ہونویں آ سکدیں آکھیں تے تنچنتی پوشاک منگا کے دے شبیر آدھا میری حسرت ہے پرانی پوشاک پائیس ایک کوری سجے بے کیسے ایک کوری کبے آلیا فرمایا کی پہ بے نا ہے جینچ رکھی شبیر دے پتر بھی کوئی نا تے بھیرا بھی کوئی نا کلہ حسین رہ گئی تے بہنہ سامنے سجے کبے وید ہے آلیا فرمایا کی پہ بے نا ہے شبیر آدھا ویدہ پہ میرا عباس ہوندہ او گھوڑا تیار کر کے میرے سامنے لائے ہوندہ پتھریں اسو بننے دے سینے یا فرما صاحب انہوں سمجھ دے ہی نہیں جیسے بندے نہ آئے کرنے نہ ماتم کرنے جیسے آکے عباس ہوندہ تے میرا گھوڑا تیار کر کے لائے ہوندہ گال شبیر دی نائمو کی لہار دی ملکہ گھوڑا تیار کر کے حسین دے سامنے لائے ہوندہ شبیر بے کیا دا وید مار جاوی گھوڑے تیزین رکھنی کہیں دا سیا رنیہ لہار دی ملکہ گھوڑے تیزین رکھ کے دستاری احزین آنج رکھی دی میں نارمہ میرے مرشد گھوڑا تیار مرحبا خالی نہ اٹھی آخری میں لائے میں بسم اللہ کرام آخری مکانے دی پردے سلامتوں نہیں دعا منگی جڑی قبول نہ ہوں دی میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام جی میں بسم اللہ کرام بہنا مرصیبوں ہیں میں بسم اللہ کرام گھوڑا تیار کر کے سامنے شبیرہ دے ہائے عباس ہائے علی اکبر ہائے قاسم میری سینڈ فرمائے ہون کیوں انہیں یاد کیتے روکے شبیرہ دے میری گھوڑے دی واگ نپ دے میرے گھوڑے تے سوار کر دے آج میں کلہ رہ گیا میں صدق جوان جیڑا بندہ ستر سمجھ کے رو لیندہ بھائی میری یا کھچاک پاوے جیسے یا کھینہ آج اکبر عباس ہووے گھوڑے تے چڑھا بیا گل شبیر دے نہیں مکی جو شبیر دے گھوڑے دی واگے علی دی 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 دا ہتھ آیا تے آلیا دیا وازی بسم اللہ چاڑا حسن بان کے چڑھا مانایاں ہو میں صدق جامت ہوں بے تا آشا ماتم کرنا ہے میری پنی خیراتے میں بسم اللہ کرام جنیل کے بیٹھیں کھدانہ ہو سیا میں بسم اللہ کرام چڑھا حسن بان کے چڑھا آلیا دے سہارے تے شبیر گھوڑے دی زینے چاہیا ہے دو باندیاں سترہ نے پڑ جاوا باندیاں سترہ نے باوی سابر شہ راندیاں بے لالے دیا سلطانو زاکرین ٹوڑگی زاکری کبران جے سانکی پڑھنے او پرانے زاکر میں پسان دیا سواس جان اوریانوی نان پڑھ دے گالوی عدب دی کر دیا تے یادوی ساری زندگی راندیا ان ستر سنی تے وے کتنا در دیو سترے چھ شبیر گھوڑے دی زیند پاک دے پیچ کھول کا گالج شبیر بڑا ڈا ڈا رون ہے داڑی پوس گئی ہنجویں جن جی میں سامن دے بدل میری سین شبیر دا ہاتھناب کے دی ہونو کیوں روندہ پیئے گھوڑا بھی تین تیار لب ہے تے حسن بان کے میں تین سوار بھی کرایا ہے ہون کیوں روندہ پیئے شبیروں کدے پہیو گال روان دیئے تین چڑھایا میں کوں گھوڑے تے زینب جاتنے مرحبا 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 کرو تو یاری بھئی جنبیت آشا مات ہم کرنا ہے میں بسم اللہ کراں جی ہر بندے تے نگاہے جی یہ ماں پیو نصیب ہو بسم اللہ چاچا علی دیاں 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 رسان در انگلانی میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں شبیر گھوڑے تھے آلیہ دیوازی حسین ہر منزل تے پوچھ دی رہی ہیں حسین کی میں رازی ہیں ایک وری تے میرے کوڑ پوچھ آلیہ تے کمی رازی ہیں تو شبیرہ دا بسم اللہ دس نا کمی رازی ہیں میں تے سکھ دا پہیاں میں تے نو رازی کر لماں دس کمی رازی ہیں میری سینڈ فرمائے میں انج رازی ہیں ایک وری میں پیو وڑا حملہ وقا جی سے یا کھنے ایک وری میں پیو وڑا حملہ وقا ستر میہ کھنے لگا بجڑا پندہ مات ہم کر سکتے ہیں ایک وڑی میں پیو وڑا حملہ بکھا تو یادی مان تو ایک لاش اٹھی ہے جدے بازو نال کوئی نان تے آواز آن دی جے پیو دا حملہ ویکھنے ہی تے میرے بازو کیوں کٹوائے نہیں میں بسم اللہ کرا میں عملہ کرا میں خیبر دی جنگ بولاما میں خندق مارا آبا مارا جی بسم اللہ بسم اللہ موت ماتم کرنا لما حسین دی رنگلاوی میں بسم اللہ کرا جے پیو وڑے حملے ویکھنے نہیں تے میرے بازو کیوں کٹوائے نہیں شبیرہ دے اچھا حملہ بکھا کیوں میں جا دی پہنگے آلیہ فرمائے میں شام دیاں کتنا تک فخر کر دی جاساں میں دس سان دی میں شاہ سواران دی مہنہ میں بہادران تے جرنیلان دی مہنہ ایتھے میں جملہ توڑے صرف نوکر جملہ کیا جی پورے ملکے زاکرین توسی روز سن دیو ایتھے جملہ توڑے نوکرے مالکان دی اتا آئے میرا اپنا تا کمال ہے نہیں ایتھے گدا گری دا درواز ہے ایتھے جیسے میں کیتی ہے اوہ دا نا عزت بچی ہے اوہ دا مال بچی ہے یہ حسین دا بو ہے جنہ نیمی ہوئے انہوں اچھا کار چھڑ دین ایتھے سانیاں دا ترس توڑے نوکر تے ہویا ہے جیسے شادت پڑی ہے بابا جی تو پھر میں گال ضرور کرنا جو ہر زاکر تو سن دیو کربلاچ نو لاکھ کھایا ہے نو لاکھ کھایا ہے اینجی گالے بھائی جان پیچھلے جی اینجی گالے سن دیویا ہے جنہ کدی یہ بھی پوچھیا جی آیا نو لاکھ واپس کتنے گئے ہیں جس زیادہ تو زیادہ لکھیا ہے اس اسی ہزار لکھیا ہے اسی ہزار بندہ واپس گیا ہے آٹھ ہلاک تیوی ہزار بندیاں بندہ ایک دن چماریا ہے علیدیاں پتران تی علیدیاں پوتریاں تی غریب نان تی قریب آن تی غریب آن نا جن اے بہادر نہیں جو بہادر آئی کوئی نہ بس اجازت نہیں لڑن دی اے جتنے بندے مارے نہ حملے چمارے نہ دفاع چمارے نہ آلیا سیندہ خطبہ دربارے کوفاچ مجھوما فرمایا ہے ابن زیاد کربلا تو لائکے اے توتا کا ہر گھر وچ پھوڑی پہ یہ اے بندے میرے بھراما مارے نہ میں اٹھے وڈے بہادران دی بہن میں اٹھے وڈے جرنیل نہ دی بہن شبیر خیمے چوبہ آلیا نرازی کرنواستے پتر علی دے زمین تے ایک لکھیر ماری ایک لینڈ ماری تلوار نے خط چکیا بادشاہ فرمائے آپ نے اپنے بہادر سمجھ دیو اے لینڈ کراس کر کے وہ خاؤں اے ٹرین لینڈ کراس کرنواستے اے دو شبیر حملے تو جڑی آئے کتاب بڑا لکھ دا پہ آئے ایڈا تیز حملہ حسین کیتے ہیں جو دھاڑ دوڑ دے پیان سر اڑ دے پیان تان دوڑ دے پیان سر اڑ دے پیان نسیاں فوجاں شام دیاں فوجاں دا مو شام دے پاسے میں سترہ کھڑ گا تو بیتا آشما تم کرسے روم دیاں فوجاں دا مو روم دے پاسے کوفے دیاں فوجاں دا مو کوفے دے پاسے ناس پیان فوجاں تے نس دیاں فوجاں شبیر بچوں ساتھ مار کر دے کھلو کلڑو میرا اکبر ماریانے کھلو کلڑو میرے گازی دے بازو کلم کی تے نے کھلو کھلڑو میرے جین دیتے گھوڑے پر مرحبا 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 کوفیدیاں چوکیاں تک لڑ دائے اکبر دتس بابا کتاب اللہ لکھتا ہے علی مولا ساری زندگی جتنے بندے نہیں مارے جتنے اکبر دتس بابے آخری ایک حملے چمارے کوفیدیاں چوکیاں تک لڑ دائے یک دم شبیر دیکن پیچھے ہاتھ آیا ہے ایک بڑی ہوئی آواز آئیے مکی ہوئی آواز آئیے پیو دی شجاعت وخایاں مادہ سبر وخا میں تنے سبر دیا ہے تاں پڑ پڑ پال دی رہی ہیں قریب آگیاں قریب آگیاں بس ہن تلوار نے آمچ پائیس انہاں پاک ہو گئے جی میں ہن تلوار نے آمچ پائیس کٹ دا نہیں کیپا سو تیر کیپا سو نیزہ کیپا سو برچی جڑا قریب ہے یو تلوار جڑا تلوار مار سکدہ یو تلوار پہ مار دا ہے جڑا دور زیادہ ہے یو پتھر پہ مار دا ہے جی دے کوڑ جو ہائی ہو مار دا پہ سجے لہن دی کوشش کردہ ہے تیر نہیں لہن دین دے کب پہ لہن دی کوشش کردہ ہے تیر نہیں لہن دین دے دے دیر تیرا مرہ بار ماں امام زیارت نایج فرمیندہ پہ ہے میرا سلام ہوئے کربلا دے شہید تے جڑا بھج دے گھوڑے تو مون دے بھار زمین تجھنی ہے تیرہ قدمہ تو گھوڑا واپس آئے آپ نے آپ نوہ دا کتھے ٹور چلنے ہیں لہنہ لہتے لہ گئے ہی پیشانٹی آئے شبیر دے قدمہ شٹکر مار کے دا ہے میری غلطی تو لتھ ہیں یا اپنی مرضی تو شبیر فرمائے نہیں مرتجز تیری غلطی نہیں تو میری ماد ہی جھوڑی چجاؤ کھا دینے تو غلطی نہیں کر سکتا جن سمجھ آئیے جن سمجھ آئیے بھوڑی جتی نو سلامیں میں بسم اللہ کروں ہر بندی علی سطر نائی تو میری ماں جی جھوڑی چجاؤ کھا دینے تو غلطی نہیں کر سکتا تیری غلطی نہیں میری مرضی آئی میں لانہ یہ تھائی آدھے ہیں بادشاہ اے نوم ربا میل ایڈا وڈا میدان ایتھے مرضی کیوں بان گئیا سطر سمجھئے حسین دوازتہ ہی میں بسم اللہ کروں جیسے ہنگھ نے ایڈا وڈا میدان ایتھے مرضی کیوں بان گئیا رنے شبیروں کہتے مرتجیز اے ہو جائے جڑی جا ساری رات میری ماں والا نال صاف کر دی رہیے آدھے یہ کوئی کنکر نہ ہوئے میرا والت رٹھ پویا میری ماں سارا سارا ڈیر ہو بیا مرتجیز جی بادشاہ اولا فرمائے میں رازیاں جا ٹر جا آدھے ہیں مولا ایک کیا کھیانے شبیر فرمائے میں پہنا جا ٹر جا تیرے ہو کہا دے اے کیا انہوں آدھے میرے قدمہ چھ مار جا مولا میں مرنا نہیں میں تیری ماں دے متھے نہیں لگنا مولا تو اڈی ماں دی جوڑی جو دو میں جو کھا دیا تیرے تو اڈی ماں رو پئی ہے میں کہا مخدمہ کیوں پہ رون دے انہا کچھ منگنا چاہنی ہے میں کہا جان آزرے تیرے مخدمہ فرمائے باسی ہو منگ دیا جو دو میرے شبیر دا کوئی نہ رہے جے میرے حسین نکلیا نچھتی مولا میں کیونے در جاوا بات سے فرمائے میں تھا نماز پڑھ نہیں تھا بسم اللہ توں کا بابان کے نماز پڑھنا میں آج ہی بان کے تیرا تواف کردہ آئے میں صدقے جاوا آئے میں صدقے جاوا میں بسم اللہ کرا شبیر نماز شروع کی تھی لوگاں تیر مارنے شروع کی تے گوڑے چکر لانا شروع کی تا ہے ایک پاس تیرہ نال پور ہویا ہے اسولے شبیر فرمایا او میرا زلجنا میرے قریبا او میرا پرانا میرے قریبا پہلے بندے تو لاکے تجڑے گڑیاں بزاراچ کھڑو تے بھائی ویک ہے میرے الپا سے سترہ کھڑ لگا شبیر فرمایا اوکھے بھیلے میرا ساتھ دیتے ہی من کلیاں نو کیتا میں بطول دا پتروں کے میں گریب حسین تیرے نال وعدہ پہ کردہ جا مرتجز کی یاد رکھ سیں قیامت تک شہادت میری پڑی جاسی شبیر تیری بنای جاسی دیا میری حسن وال کھلے ہوئے حسن تیرے گالے سے بھائی پاکیاں کھڑ دیاں کین تھے لائے یکبر دا بابا کین تھے لائے یسگر دا بابا کین تھے لائے یسکینہ دا مرابا کیا روحان یہ تا جی مانگ لے بیا دو آواجڑیاں کبول نہیں ہوں دیاں آخری مکانے میرمانی کرے خالی کوئی بندہ نہ اٹھے جی کچھ نہ کچھ مانگ کے اٹھے بادشاہ فرمان دے پہن باد نصیب یہ ہو بندہ جڑا جان دے سی دے سکنے تو ساڑے کوئی منگے دا نہیں خالی نہ اٹھے کچھ نہ کچھ مانگ کے اٹھے ماں تمہیں ازہ دا رہا ہوں شبیر فرمائے مرتجز میں راضی میری ماں راضی میرا نانہ راضی میرا بابا راضی اے پاگی امامتی اے جا خیمے آلیا نواکھی شبیر پیدا ہے میری طرف سجاد نوبان چھوڑی میں زیارت کردہ پہن پہلے ہی اسے بندے دی جیسے بندے اگلی سطر سننی ہے تو اسے نہ ہائے کرنی ہے تو نہ ماتم کرنے پتہ نہیں پھر اسے بندے نو کیڑا انتظار ہے میرے بزرگاں میں نواکھ ہے موسن عباس مرتجز نو قدیوی جانور نہ سمجھی زاکر تنمیر عباس اور میں نو فرمایا موسن عباس مرتجز نو قدیوی جانور نہ سمجھی میں ہاتھ بان کیا کہا میں کہا جو نظر تے جانور ہی ہوں دے تے کی سمجھا تے رو کہا در موسن عباس اللہ جانے کونے جڑا امام دی پاگچا کے ٹور پہ ہے مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام اللہ جانے کونے جڑا امام جی 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 میں بسم اللہ کرام جی میں بسم اللہ کرام اللہ جانے کونے جڑا امام دی پاگچا کے ٹور پہ ہے تے آلیہ دے خیمے آل یا دی مرزی نال داخل ہویا پرسو میں لکھوانے میلس پڑھی یہ تجڑے سٹے سیکٹی صاحبان اونا منوا کے موسن آباد جملہ چھاڑ نہیں جملہ سنا جیسے شبیر مرتجز انہوں ٹو رہے ہیں آخری واری مرتجز دے متھے تے آپنے خون نال شبیر کوئی گالے لکھی آئی دسو گالے میں گالے دسو ہی ہوتھے تے ماتم بڑھا ہویا تمہیں بے یقیناً ماتم گرسے ہیں شبیر آپنے خون نال مرتجز دے متھے تے لکھے زینب کوجوی ہو جے باہر نایامی میری عزت گوارہ نہیں کر دی کیا بات ہے بھائی دیاں دے بردے سلامتوں نہیں میں بسم اللہ کرا کرتا یاری ماتم دی تو یاری کرو میں بسم اللہ کرا بس مہن دے قریب آگیاں مرتجز خیمیاں چاہے ڈلیو ازین ہارے کہیں ڈٹھی ہے جی میں حسین دی چار سال دی دی ڈٹھی ہے میں جی کسے نہیں ڈٹھی نکے نکے ہاتھ پوپی دے سامنے بنے پوپی اممہ میرا بابا غریب لہ گئے پوپی اممہ میں نو اجازت دے میں بابے نو ملن جاوان میری سینڈ فرمایا نا جا بار گھوڑے نال گھوڑا نیزے نال نیزہ برچی نال برچی فوجی نال فوجی نا جا کمینے نال کمینہ میری سینڈ نکے نکے ہاتھ بننے آنا تو تو رو پی رو کہ دی آلیا پوپی آلیا جدوں انہی رمضان دادے علی نو زرب لگی آئی تو پہلا وین کیا کیتا ہی مقدمہ فرمایا میں کیتا ہی پوپی اممہ کیوں کیتا نے تو سینڈ فرمایا کی میں نو وین کر دی میرے پیو امیر نو جو زرب لگ گئی آئی ہاتھ بان کیا دی پوپی رینج نامی زرب بھی ایک کہتے مارا نالا ایک کہتے تیرا پیو بھی امیر آئی میں ان جاندی پہیاں ملن جنہار کوئی مارا نالا ہے اللہ غریب مریب نالا ہے پوپی اممہ میں نے اجازت دے ملی سی اجازت پہلا قدم خیام دے باہر رکھی آئی میری سینڈ ڈٹھائیں فوجیں ہی فوجیں بابا نظر نہیں سایا میری سینڈ ایک سپائی نو آکھا یا شیخ ہا لرائتہ ابھی جتنے بیٹھے ہو یا کھلوٹے ہو جتنے بارگاہ دے اندر ہو یا بار ہو ہاتھ بڑی کھڑا کوئی جیڈہ بھی گریب ہوئے ہاتھ نہیں بندہ کوئی کمرچ کیسے گئے ہاتھ نہیں بندہ اے اتنے بندیاں دے سامنے میں ہاتھ بندہ پیان اے جوانی یہ بخت نصیب نہ ہوئے جب مجلس لان واسطے ہاتھ بننے ہوں ہاتھ تیرے واسطے تیرے سامنے اس واسطے بننے ستر تے ہائیں ضرور کریں تاکہ حسین بادشاہ دی ماہت تین تے میں حکیر نو دعا دے کے جاوے دعا دی خات تر ہاتھ بننے نہیں پہلے بندت اللہ کی آخری تاکہ ہائے کرنے یہ پہلے جملے تے اگو رو نہ رو تیری مرضی توں جان تے جس حسین نو وہ کھا پالے حسین دی ماہ جانے میری سینس فرمایا جا شیخ اللہ رہے تھا ابھی کھدائی میں اجڑی دا بابا ڈٹھیں یا کوئی نا دے کے دی دھی بی بی آدی میں حسین دی دھی یا کتے دے بچے شہدادی نو چاٹ ماری ہزا دا رمو دے بھار زمین تے جڑی تے ہاتھ بان کیا دی مار تے لی ہونے دسا میں اجڑی دا بابا کے بابا 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 میں بسم اللہ کا کربلا نہیں بان گئی دی میں بسم اللہ کرا جنا بے دہا شما تم کرنے جنا گلیاں مار تے لی ہونے دا سمیں اجڑی دا بابا کتھ لتھائیں دو جی روایت سکتے دے بچے تیر کمان چرکھی ہے تیر چھٹی ہے حسین دا نشانہ بڑا کے آدھا جنت تیر بیندہ پی ہے تیرا بابا ہودائی ہے اگیا گیا تیرے پیچھے پیچھے اسگر دی بہن بھار پیئے انڈیا دا رانہ سکینہ دے پونچوں دو پہلا شپیر دے پہلو چھتیر لگ چکھی آئی ہے انڈیا کھتیرہ کیسے رجانہ دی اجڑی ملن آئی ہے آیا میں صد کے جانہ ماں تمہیں یا میری سینڈ ٹھے بابے دا سر سر دے چاہیے تلیاں شپیر دیا پیرا دیا باہر نظر آئی ہے تلیاں تے بوسا دے کیا دی بابا سر چاہ دی تمہ چے جھال آئی ہے آیا میں صد کے جانہ شپیر سر نی چاہیے باتا دی بابا سر چاہ سکینہ ملن آئی ہے شپیر سر نی چاہیے باتا دی بابا سر چاہ سینے دا تاویز ملن آئی ہے شپیر سر نی چاہیے آدھی اے پاک ہو گیا یا اے او تھے یا او اے تھے میرا بابا ایک نال ایک ہو گیا ہون میرے نال نئی بولیندہ پیر جا فرشا جی کند کر کے ٹور پئیے پچھونڈے تیہ مطاں بابا بولیندہ دو جا قدم چاہیے پچھونڈی ٹھے مطاں بابا بولیندہ دو جا قدم چاہیے پچھونڈی ٹھے مطاں بابا بولیندہ دو جا باد نصیب یا بندہ جیسے ماتم نہیں کرنا ستمیں قدم تے گئیے آسمان بہ کر رکھا آیا ہے جدہ دلکھی آئی حسین جو منوا نہیں منوا اور جنہوں بخشوا نہیں بخشوا سکینہ نو واپس بھلا آہ میری جمنات بھائی حل دی ماتم حسینڈہ کرنہیں احسان کی سہتے نہیں راضی بطول کرنہیں میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام جایاں دیکھا جو نہیں اوہ دیاں دے پردیوں نہیں شاہلا اپنے گا مچ کدھی نہ روے شبیر صد دے چو سیر چاہیے حقل مار کے دائے آہ 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 نال لاما آہ یوں میں صدقے ماتم یوں میری سین پیو دے کول آئیے شبیر فرمایا کیوں آئیے پیر شورت بخاری پیر زوار شاہ جی بابا جی میں وین کرنہ لگا بھائی جان ستر میں مصاب دیا کھڑ لگا کیوں آئیے آدھی بابا تیرے اکبر کا سمون محمد ٹور گے تیرا غازی ٹور گیا تین مکان کسے نہیں دیتی بابا میں تے مکان دے نایا سیدہ تے مکان سار تو چادر لائے حسینڈی چار سا دی دی نکی جی چادر کربلا دی رہے تے بچھائیے اککل مار کیا دیا بابا اکبر دی پھونی تے بہجا شپیر دینی چادر تے بیٹھائے دی پیو دے جالے چھ بائی پا کیا دیے تیرے غازی دے عرمان تیرے اکبر دے جیو کھلیاں بائی کار کرونا لائے جیو کھلیاں بائی کار کرونا لائے موسیقا موسیقا پیوو تے دی اک دو جنو گل لائے شمر کمینا انگلی تے خنجر بویند آئے لیا کوران تے راکھ میرے سار تے خنجر شمر دے انگلی تے نائی پیا پھر دا بیند جگرد پھردہ پی جڑی اڈڑی خیمیں دے بویت ویدی پی آئی کمینا کریب آکے دے حسین کونی سیدہ دے میری دیئے جڑی دینیاں لیو بھائی سرچا بیا اے میری دیئے آدھے اوکھے بیڑے دی بولا لیا سیدہ دے کتیا ہیا کار ماں پی اوکھی باندیا اجڑیاں بولایاں نہیں میندیاں اے آپ پی آویندیاں آدھے توٹوں سے یا میں ٹورا سیدہ دے کنڈ کار میں ٹوڑیندہ ضرورا پرانے زاکران دے باندے تے مہر لگی یو سبانت میں باند سنام لگا شیمرہ دے عباس لہگی آئی میں نے حسین دے ڈر کوئی نائی آدھے میں کنڈ کی تیہ دے داریاں سجیبان چھڑا نائی شکینا کبھی پا لین دی آئی کبھی چھڑا یے شکینا سجیب آئیے گردن چھڑا یے شکینا دامن نپ لیا ہے شپیر دی دو دامن چھڑا یے حتہ تبو سا دیکھ یاد ہے میں یونمی پتہ رمرا ماتم گھارناتر مدق چلے دے او مرآ بیٹھا بانبار بانجی کرا کرا بھئی ماتم مڑا وین میں بسم اللہ کرا میری سین فرمایا بابا یا سیدہ دہرا ادھرک نیفی سبیل اللہ بے حق حضرت عباس مفدومہ طاقت اتا فرمایا میری سین فرمایا بابا نہ تیرے کوڑ کھلو نیا بابا نہ خیمے جانیا ستہ قدمہ تے کھلو جانیا تے نمار کے ٹور ویرسی میں ابو زارد دی دینا ہوں تیرے ہاتھ پہر بڑے سا سیدہ دہ بچلا کو جیو جے میرے سامنے نہ کھلو ماں تمہیں آن دھی ستہ قدمہ تے کھلو گئیے شمر آدہ میں مارنے شپیر فرمایا میں نے پتہ تے مارنے میں مرین میرے ترائے کامنے حک کار آدہ کےڑے سیدہ دہ پہلی گا لے ڈیڈ لندے راتوں وندے اندھیرہ ہو وندے آدہ نہیں میں چٹے ڈی مارنے تے ہونے مارنے سیدہ دہ بات اس پاسے کھلو گئے نہ مار اس پاسے کھلو گئے مار میریاں بینہ دی 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 میں غریب دی گردن تے لگی ہوئیے آدہ نہیں میں ایتھے کھلو گئے مارنے تیریاں بینہ نوکھا کے مارنے سیدہ دہ بات نماز پڑھا دے آدہ پڑھ نماز بچے دی آئیے شپیر فرمایا میں نے پتہ بے گیارت ویہداری آئے او بندہ تو رکت نماز پڑھ کے گناہ دی معافی ضرور مانگے چیڑا نہ ہائی کر سکے نہ سیر دہ ماتم کر سکے نہ سینے دہ ماتم کر سکے تے نہ موچ ہائی کر سکے ما تم یوں تے یمم کی تے بے گیارت ویہداری آئے شپیر قیام کی تے بے گیارت ویہداری آئے شپیر رگو کی تے بے گیارت ویہداری آئے شپیر ما تم یوں سر سر دے چھ رکھی آئے جڑے سید شریف فرما دے لکے تے ماف گار دے وے کتے دے بچے نے دی دے بے دیا پیو نوں پہلی زرف ماریے آزادار دوچھی زرف لگیے دی پیو دے گلت گل رکھائے اکل مار گے دیا اے نوں نہ مار یا رلے خنگر چلا کدی سجیوں دی اے نا مار دے چھلا نالا کوئی نہیں پیر زوار شا جی میں نوں توڑی کا سمیں اے یوں جملے چے جملے باز دے میں کیا بندہ ہونا دی مافی مانگے کدی سجیوں دی اے نا مار دے چھلا نالا کوئی نوں کدی کبیوں دی اے نا مار اکبر بازش جینا کوئی نہیں شمر سمجھے میں نوں حسین دی دی حسین نہیں مار دے دی کتے دے بچے خنجر زمین ترکھی آئے ایک ہاتھ نال سیزا دی دردوں میں ہاتھ نہ پین دوجہ ہاتھ نال چاٹ ماریے شہزا دی گازی دو دوڑیے اکل مار گیا دی چاچا گازی یا نندر گئے اے ہوسلا نہیں بھائی اٹھنا نہیں اٹھنا نہیں نظر اللہ نے حسین اٹھنا نہیں بھائی نہیں بھائی اٹھنا نہیں بھائی 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 عسین دنا تے بھائی گیا نندر گئی جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا بے کری بسم اللہ نوک کرا میں تیرا میں تیری یا جوتی یا دا بھی نوک کرا بے کے سیزادیاں نیسال دی محنتے ایتھے شبی مانگانا چاندہ تے مانگا سکدائی لیکن ایک میں وین کرنے سائیاں تو پین کے دسنے میں تے ناد دی مجلے سچ شمر حسین دے قتل تو کوئی وٹا کم کربلا دے میدان چدس مہرم نوکیتا یا کوئی نہ بلکل کی تیس میں دسن لگا زربہ مار دا رہے آٹھ زربہ ماریاں شپیر دی گردن چو رات باہر نہیں آئی آٹھ زربہ ماریاں سے رات باہر نہیں آئی شمر حسین میں شراب پی تو آئے معافی دمی میں شراب پی تو آئے میں جوانی دا زور لاکہ زرب مارنا رات باہر نہیں ہوں دی میں نے آگا فرمایاں کتیا کھنڈکار کی یادگر سے حسین کے ڈا کریم آئی جن تو مار دا رہے ہیں حسین کے ڈا کریم آئی جن تو مار رہے ہیں تو کھنڈکار نہیں نہیں لکھو انہل نہیں جڑے امام حسین بادشاہ دے زنجیر زانمات میں ہوں ہوتھ کھڑا کرو جی الحمدللہ الحمدللہ پورا پنڈال ہی ماتمی ہے جڑے زنجیر زانمات میں ہوں اس ستر میں تو اٹھے واسیاں کھڑا لگا لیکن سترہ کھوڑ تو پہلا چونکہ حسین دی ماہ پردچ بیٹھی ہے نا آئیے نا میں بسم اللہ کرا حسین دی ماہ بابا جی آئیے نا پرسہ جلن آئیے نا میں اس مخدومہ نو پرسہ پیش کرنا لگا پہلا میں پرسہ پیش کرنا زینچ رکھیں یاد رکھیں پچھیا شمر حسین رات باہر کیوں نے یوں دی ایو میں سترہ گھنی پہلا میں پرسہ پیش کرنا ہائے حسین ہائے گریب حسین آئے بھی رامہ مویا حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ماہ تم یوں شمر آدھے زرب ماہ نہ رات باہر نہیں ہوں دی سیدہ دے کان کر شمر کان کی دیئے سیدی آواز آئے امہ زہرہ میری گردن پہ ہاتھ چالے امہ میرا ماہ تم سردہ ماہ تم سردہ ہر بندہ ماہ تم سردہ کرے ہر بندہ ماہ تم سردہ کرے آدھے امہ ہاتھ چالے جی کھڑا میں بشم اللہ کھڑا منظوری دہ بیلے یاگیاں نہیں علیدیاں دیاں ماہ تم یوں زرب ماری استرات باہرائیے نامی زرب چلائیے دسویں زرب چلائیے یارمی بارمی تیرمی ہے ماہ تم یوں آخری زرب چلائیے قرآن دو ٹکڑے ہویا ہے شبیدیاں ظلفان چاہتھ پایا ہے علیدی پوتری نو جلال آیا ہے تا میری سین پیودے گاتل نوا دیئے ہاتھ گاڑ میرے پیودیاں مرحبا 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 باد نصیب ہے جی اس ماتم نے کیتا باد نصیب ہے جی اچھا او میں بسم اللہ کروں گلیاں جھ کھلو کے رہو نالا ماتم گھر نالا میں بسم اللہ کروں او بھائی اون میں نویا پڑھن لگا اس نویا تے شبیہ زلجنہ بھائی لائیا بھی آئے منگانا چاندہ تے شبیہ زلجنہ مانگا سکتا ہی بابا جی لیکن نہیں منگایا کیونکہ سالچ مئلے سیکھواریوں دیتے سیزادیں دی سال دی محنتے ماتم یہاں حسین دا سر چاکے ٹوڑ پی آئے اپنیاں خیمیں چایا ہے گھوڑیاں باتم یہاں فوجاں کٹھیاں ہو گیا فوجی کٹھی ہو گیا دن شمرہ گھوڑیاں تو زینہ لحلو یہ جنگ موک گئیے کتا دا جنگ مکی نہیں جنگ ہون شروع ہے اے آدن ہون کھیڑا کام کرنا ہے اے آدن کھیڑا کام کرنا ہے اے آدن کھیڑا کام یادے اے آنگر نال دستہ ضرورا اے لکھو آنا لیا آؤ اسی ہزار دستہ لائے شمر زینہ بڑے خیمیں دے سامنی آیا ہے اے آدن جا اے لان کر گیا دے جاو لٹ لوٹ جاو درہ زینہ بڑے جاو لٹ لوٹ کارماتم کارماتم ہی اے آدن جاو لٹ لوٹ جاو لٹ لوٹ جاو لٹ لٹ لوٹ جاو لیند علی کے ذری就是 جاو لٹو تکیو لٹ تکیو لٹ تکیو لٹ جاو لٹ گا بہتر جاو لٹ ضرور aan تکیو موسیقی